بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں جہاں دنیا بھر میں پاکستان میں خلیجی ریاستوں میں امریکہ کینیڈا آسٹریلیا یورپ جہاں پر بھی میرے پاکستانی بستے ہیں میرے پیارے پاکستانی بستے ہیں مسلمان بستے ہیں ان تمام لوگوں کو میرے جانب سے عید مبارک قبول ہو اللہ آپ لوگی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے شروع کرتے ہیں اس نیوز کو کہ جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا کے اندر مکمل طور پر کنٹرول جو ہے وہ عوام نے اپنی ہاتھوں میں لے لیا ہے اور عوام جو ہے اس وقت مکمل حکمران ہیں کیونکہ جو سری لنکن صدر ہے وہ بھی فرار ہو گئے تھے وزرعظم پہلے ہی فرار ہو گئے تھے اور کل جو ہے وزرعظم کا گھر بھی نظر آتش کر دیا تھا اور جو پریزرینڈ ہاؤس ہے اس کے اوپر عوام نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا اور اب جو ہے ان کے صدر کہہ رہے ہیں تو پھر میں نہ ہی سمجھوں یعنی کہ میں جو ہے پھر میں رضائن دے دوں یعنی کہ ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آرہی کہ یہ سب کچھ ہو گیا رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب مزاک ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پھر میں کیا کروں مطلب ہے کہ میں رضائن دے دوں تو وہ تیرہ جولائی کو رضائن دیں گے ہمارے حساب سے یہ فرار ہو چکے ہیں ہمارے حساب سے یہ بھاگ چکے ہیں اور ان کو بات ابھی تک سمجھے نہیں ہے کہ عبام ان سے کیا کہہ رہی ہے تو ابھی تک ان کو کلیر نہیں ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں وہ تو اس کو پتہ ہے کہ محبت بہت کرتے ہیں لوگ اس سے لیکن اگر آپ نے میرے گھر پر قبضہ کری لیا ہے میرے محل پر قبضہ کر لیا ہے صدارتی محل پر قبضہ کر لیا ہے تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ریزائن دینا ہے تو میں ریزائن دیتا ہوں اگر یہ بات میں کو پہلے سمجھ میں آ جاتی تو اچھا تھا لیکن یہ آپ ٹوٹس دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ہاؤس کو بھی گھر کے نظر آجش کر دیا ہے اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں یہ دنیا ورم آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے سٹارز جنات جیسوریہ اور جتنے بھی کرکیٹر سٹارز ہیں خاص طور پر انہیں کرکیٹر زیادہ مشہور ہیں تو وہ تمام لوگ جو ہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں تمام لوگ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور بہت سارے فوجی بہت سارے پولیس والے اپنی وردیاں پھیک کر کے عوام کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے کہا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنات جیسوریہ کا ٹوٹ ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہت جل عوامی فتح جو ہے وہ آپ دیکھ پائیں گے ایک خبر آپ کو میں پہلے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک خبر کو بہت مشہور کیا گیا ٹوٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر سوشل میڈی کے اوپر اور وہ یہ تھا کہ ایک بہت ہی ایماندار ایک بہت ہی ایماندار بھارتی پروفیسر جس نے اپنی چوبیس لاکھ کی تنخواہ واپس کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب میں نے پڑھا ہے ہی نہیں ہے تو میں تنخواہ کیوں لوں اور اس کے بعد چوبیس لاکھ کا چیک کٹا اور اپنے نے جمع کروا دیا لوگوں نے بڑی داد دی انہوں نے کہا ہے کتنا ہی ایماندار پروفیسر ہے اس دور میں کہ جب لوگ کسی کو چوبیس روپے نہیں چھوڑتے یہ چوبیس لاکھ کی تنخواہ حاصل کرنے کے بعد لینے کے بعد کھانے کے بعد واپس کر رہا ہے تو پتہ لگا کہ بھائی صاحب کے جب وہ اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس کر رہے ہیں ہم اس کو کیش کرانے گئے تو بھائی صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل رکھے ہوئے ہیں آٹھ سو باؤن روپے اور ان کے پاس اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں کوئی پیسے آٹھ سو باؤنٹ ٹوٹل ہیں تو چوبیس لاکھ روپے کا جو انہوں نے ڈراما کیا تھا وہ ایک سٹرن شامل ہوا آپ کیا کہیں گے اس کو آپ جو بھی کہیں گے وہی ہے یہ اور اس سے زیادہ تو وہ ہے نہیں اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ ہے جو بائیڈن کے حوالے سے اور جو بائیڈن جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ سیاستدان کسی ملک کے بھی ہوتا ہے اس کی جذبات اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں ان کو بولنا پڑتا ہے کہ اس بات کے اوپر آپ نے آواز انچی کرنی ہے لکھا ہوتا ہے آواز انچی کر کے پڑھیں پھر آواز دھینی کر کے پڑھیں رو کے مو بنائیں اچھا ایسا مو بنائیں یہ کریں وہ کریں اس جملے کو دہرانا ہے یہ تمام چیزیں مہا پر لکھنے والے نے لکھی ہوتی ہیں تاکہ وہ جو پڑھنے والا ہے جذبات تو ہوتے نہیں ہے ریبورٹ قسم کا آدمی ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک ہنڈ ملتی ہے کہ ہاں میں نے کیا ان سے جذبات لے کر آنے ہیں کیونکہ آپ نے پتہ ایکٹنگ ہوتی ہے ایکسیسٹ میں کیا ہوتا ہے ایکٹنگ ہوتی ہے تو جو بائیڈن ہیں وہ اس عمر کے حصے میں آ چکے ہیں کہ جہاں وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ جہاں پر ان کو ہنڈ دیا جاتا ہے کہ اس جملے کو دہرانا ہے اس جملے کو یہ کرنا ہے تو وہ وہ الفاظ بھی پڑھ کے خطاب میں پڑھ کے بولتے ہیں جیسے خطاب میں ہدایت کے لئے لکھا جملہ کہ یہ جملے دہرانا ہے وہ بھی پڑھ پڑھ کے بول رہے تھے یہ جملے دہرانا ہے وہ ہر چیزوں کو بول دیا اور نے اور یہ ان کی حالت ہے اور یہ نہ کہ صرف امریکہ کو چلا رہے ہیں بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سپر پاور کے بھی سپر پاور کے مالک ہیں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں دنیا کو بھی چلا رہے ہیں یہ جملے چیخ کے بولنا ہے یہ جملے دھیرے بولنا ہے ان کو اتنا فرق بھی نہیں پتا اور جو اگلی خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ بھارت سمیت چار ممالک میں یوکرینی سفیر برطرف ہو گئے ہیں زیلنسکی نے بھارت سمیت چار ممالک میں موجود اپنے سفیر کو برطرف کر دیا ہے جن میں جرمنی بھی ہے ناروے بھی ہے جمہوریہ چیک ہے اور ہنگری شامل ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی خبر نہیں دی کہ کیوں کیا ہے مگر یہاں پر ایک چیز ہے کہ جو یوکرینی سفیر ہیں ان مولک کے اندر انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا اور ان ممالک میں جہاں پر بھی یوکرین نے اپنی پوزیشن ویک کی ہے یعنی کہ ان کے آواز نہیں اٹھائی گئی وہاں پر سفارتکاری کا ریزلٹ زیرو رہا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی بلکہ ریشیا وہاں پر حاوی ہو گیا ریشیا کا موقف وہاں پر مضبوط ہوا تو اس ماملے کے اندر جو ہے پھر وہ بلکل جو ریشیا ہے وہ وہاں پر ون کیا اس ممالک کے اندر اور وہاں پر وہ لوس کیے تو اس لئے انہوں نے وہاں پر اس کو ختم کر دیا اس کے علاوہ ریشیا سے بڑھ بڑھ خبریں آ رہی ہیں اور وہ اپنی ویکٹری کلیم کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اور ان تمام باتوں کو لے کر اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو جگہیں ان کو چاہیئے تھیں اب وہاں پر وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے وہ وہی زمین کھو رہا ہے جو ریشیا نے کہا تھا کہ یہ آپ کھوئیں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ریپورٹ کر چکے تھے تھوڑا سا رہتا ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ سائیڈ سے اوپر تھوڑا سا جائے گا جب وہاں چلا جائے گا تو پھر وہ جنگ کو ختم کر دے گا ویکٹریو آناؤنس کری رہا ہے لیکن یوکرین کے ساتھ ملا کر کے ان خبروں میں آپ دیکھیں گے تو امریکہ بھی تیلا مڈولی کر رہا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے اور جو نیٹو ہے وہ بھی ٹائم پاس کر رہا ہے لیکن ریشیا ٹائم پاس نہیں کر رہا کیونکہ ریشیا کی نظریں یوکرین کے بعد یا ریشیا کا جو آپریشن ہے وہ یوکرین کے بعد رکے گا نہیں اس نے جس کنٹری کے اوپر کروس لگا دیا ہے ان کنٹریز کی باری آنے والی ہے اور اس نے ان کنٹریز کے اندر یا دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ مائنڈ بنائیں اپنا میں نے ان ممالک میں اب جانا ہے ٹچ کرنا ہے ہٹ کرنا ہے اور یہ ہٹ جو ہے یہ نیٹو کو پتا ہے لیکن نیٹو کہا رہا ہے کہ اب تک میں محفوظ ہوں یعنی کہ جو اس کا مین ایریہ ہے وہ محفوظ ہے تو ٹھیک ہے لیکن جو بالٹک ریجن ہے وہ محفوظ نہیں ہے وہ بھی نیٹو ہے مگر وہ محفوظ نہیں ہے میں نے اتنا بتا دیا آپ کو بالٹک ریجن اس کے بعد سوڈن ہے آگے لکھے ہیں اس سے بعدے بعد کریں گے لیکن پہلے جو ہے بالٹک ریجن کے باری ہے اس پر میں آپ کو انشاءاللہ ریپورٹ دوں گا لیکن ابھی اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے لیکن ایکٹیویٹی کے لیے ریشن نے کہہ دیا ہے کہ پہلے یکرین اور اس کے بعد بالٹک ریجن کو ون بائی ون کر کے ایک ایک کر کے فارغ کریں گے اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ حافظ ریجن کو